السلام علیکم کیسے ہیں آپ سے امید ہیں آپ سب ٹھیک ہوں گے تو ہم اٹھے ہیں جی سہری کے لیے بچوں کو اٹھایا ہے میں جا کے نیچے دیکھوں کہ کیا بنانی ہے آج سہری ان کے لیے تو یہاں پہ آپ دیکھیں یہاں پہ انم کے لیے نکالا ہے شیر خورمہ جو کل بنا تھا اور ٹائم دیکھیں چار بج کے تقریباً دس منٹ ہو گئے ہیں تو ڈش ووشر میں برطن ماشلہ سے دھلے پڑے ہیں رات کو ان کر کے سوتے ہیں تو شکر اللہ پاک کا بڑی سہولت ہو گئی ہے بڑی دعائیں نکلتی ہیں رہیل بھائی اور ان کی فیملی کے لیے اور یہاں پہ میں کر رہی تھی یہ رات والی روٹیاں تھی جو وہ سیم کے لیے منگوائی تھی وہ گرم کی ہیں اور میں نے کہا چلا یہ میں کھا لوں گی ورنہ پھر جو ہے نا کھانا اگر پڑا رہے پھر انڈ پہ پھینکنا پڑے بڑا جو ہے نا بیڈ لگتا ہے برا فیل ہوتا ہے تو گناہ لاغ دینا کہ تو اسی کھانا سٹو ہیں جو یہ ساتھ میں میں نے حلیم گرم کی وہ میں نے کہا ہی میری سہری وہ تھی تو یہاں پہ رو فیدیر کا ہمارا بند ہو چکا ہے ہمارا نماز ٹائم بچے تھوڑا ٹائڈی اپ کر رہے تھے تو نماز پڑھیں گے اور پھر سب چلے جائیں گے سونے کے لیے چلو جی ہم بھی چلیں تو صبح جی اٹھے ہم پھر کتنے بجے سوا بارہ بجے اور وسیم کے لیے میں نے بنانا ہے ابھی بس جا کے ناشتہ تے ویدر دیکھو ماشال آج ویدر جو ہے بڑا ہوا ویل بادل بادل سے ہیں لادہ چنگی بارش ہونے ہیں بدل کافی آئے ہیں تو وسیم نے کھانے ہیں فرنچ ٹوست یہاں پہ یہ جو ہے نا سٹینلس ٹیل کا ہمارا نیا فرائنگ پین انہوں نا صاف کرندہ بڑا مسئلہ ہے تو میرے ہاتھوں میں جتنی ہمت ہے جتنی طاقت ہے میں اس کو اتنا ہی ب ساف کر سکتی ہوں حالانکہ میں نے سٹیل وول بھی لا کے رکھی ہوئی ہے پر پھر بھی جتنی ہاتھوں میں ہمت ہے اس ہمت تک کی بچارے اس کو ساف کر سکتے ہیں جو ہے نا نون سٹک کے ان میں نا کہتے ہیں کہ نہیں کھانا چاہیے وہ صحت کے لیے اچھا نہیں ہے مطلب کہ کچھ ٹائم کے لیے تو وہ ٹھیک چلتے ہیں پھر جو ہے نا وہ کہتے ہیں کہ ایسے ہی ہے کہ تُسی زیار کھان دے پہ ہو تو مجھے عادت تو نہیں ہے سٹینلس ٹیل کے فرائنگ پین میں انڈے بنانے کی اس طرح اسے اوملیٹ یہاں فرنچ ٹوست پر کوشش کروں گی کہ جو ہے نا یوز ٹو ہو جاؤں تو یہ ہم سب کی صحت کے لیے اچھا ہے تو یہاں پہ یہ دیکھیں بڑے زبردست وسیم صاحب کے لیے فرنچ ٹوست بن گئے ہیں تو ساتھ میں جو ہے ان کو دی جائے گی چائے یہاں کوفی پوچھ دی ہوں نا نے کی پین ہے تو یہ اتنا ٹائم جو ہے نا مجھے ناشتہ بنانے میں نہیں لگیا ساتھ اور کام بھی تھے ڈیش ورشر بھی خالی کیا انہا سبجھئے کہ میں انہا ٹائم لا چھڑے ہائے انہوں کوئی پوچھ دی نہیں ہے تو وسیم کو دیا ناشتہ اور آ کے پھر میں نے لائبہ کا کمرہ چیک کیا ماشاء اللہ سے لائبہ نے سارا کمرہ رات کو اپنے حساب سے چیزیں اپنی رکھ لی ہوئی تھی تو اچھی بات ہے بس دیکھوں گی میں بیڈ فریم کا پر وہ کہہ رہیے کہ نہیں ماما ایسی رہنے دیں پچھے اپنے کام لگا کرن اور آج ماشاء اللہ سے زینب کی برث ڈے ہیں وسیم اور انہم گئے ہوئے کیک لینے کے لیے تو بس دیکھتے تو دیکھیں جی پھر زینب کا کیک آتا ہے تو پھر میں شیئر کروں گی کہ کون سا کیک آیا ہے اور اس ٹائم ٹائم ہونے لگا ہے جی پانچ بجنے میں تقریباً یہ دس منٹ ہے دس منٹ ہے اور عبداللہ نے اے بتانی کی شہر والا ہی آنے اسیم آئے ہیں اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام علیکم ہاں یہ نیچے ہی ہے کوئنی اس کی برث ڈے ہوتا تے آنا ہی چاہاں کیک تو میں بتا ہی سکی خالی ہے چھوٹی چھوٹی شوک شکلی ہے اچھا کیا آیا زینب کے لیے یہ ملک گرنہ بیٹا آج چھوہ آیا ہے زینب کی فیورٹ چیزیں ہیں اور کیا آیا زینب کے لیے وہ آنم نے پسند کیا تھا ہیدود کی موٹل بھی زینب کونکہ زینب کیا رہی ہے یہ میرے لیا ہے آرے واعہ یہ میرے لیا تھا یہ آیا صرف یہ نہیں اور بھی آیا آرے واعہ اور چیزیں ہیں کہ باکھئی بینٹرانوں کو کنھتا آرے واعہ چاچیوں تو زینب کو دے گئے تھے زینب کا توسہ جگہ میں بناتی ہوں میں بس جگہ بنانے آئی تھی چھوڑ دے میں جگہ بناتے رکھتی ہوں اس کا کےک یہ آپ کے پاس ہے اور یہ آیا جی زینب کا ہیپی برٹھ دے زینب یہ زینب کا کےک آئے اسیم اور اینم گئے تھے لینے کے لیے ایدم نے سب سے پہلے روش کیا تھا مجھے گا مجھے گا مجھے گا وہ کہتے ہیں بہنے کیا تھا یہ دیکھو جی زینب کو وش کیا جا رہا ہے اور یہاں پہ جی میں اپنا سوٹ اسٹری کر رہی تھی یہ گرین والا جو میں نے تھوڑ دن پہلے دکھایا تھا تو آج افتاری پہ جانا ہے تو میں نے کہا چلیں یہ والا پہن لو اچھا لگتا ہے کافی ٹائم سے پہنا بھی نہیں یہ دیکھیں جی یہ والا سوٹ ہے جو آج میں نے پہنا ہے یہ میری امی نے پسند کیا تھا یہ والا مجھے بڑا پسند ہے منگیا کلر کا تو ابھی دکھاتی ہوں فل ریڈی ہوگی اور ویڈر دیکھیں جی باہر سے کیسا آگیا کلوڈی سا تو میں یہ والی شوال جو ہے نا اوپر لے کے جاؤں گی اپنے اس سوٹ کے ساتھ ورنہ تھنڈ لگے گی کیونکہ یہ شیفون کہنا یہ والا شیفون ہے پیور شیفون کرنگ کلر دیکھیں تو میں تو جی تیار ہو گئی ہوں بس چلیں آسی دیکھیں آج ہم کہاں پہ جا رہے ہیں اور یہ والی شوال لے کے جاؤں گی تھنڈ ہے اس سوٹ کے ساتھ کوٹ نہیں اچھا لگتا تو میں نے کہا چلو یہ نا میں شوال اوپر لے لوں بچے بس ریڈی ہو رہے ہیں اور ٹائم ہو گیا ہے ٹائم خراب ہے میرے کل نہیں پونے ساتھ کا میں کہنے لگی تھی پونے آٹھ میں نے بتانا تھا چاند رات کو جہاں پہ میں شیئر کروں گی یہاں سٹوری پہ چاند رات کو میں آ رہی ہوں کتھے سی جو جو دکرون کر کے سی کیسی ایک منٹ ہے رہا بتا ہاں جی جی تو یہ ہے کرون بنکوٹنگ ہول تو یہاں پہ چاند رات کو میں وہاں پہ میٹ ان گریٹ ہے میرا ٹونٹی اتھ کو آپ مجھے وہاں پہ مل سکتے ہیں ٹونٹی اتھ اپریل کو تو جیسے کہ آپ کو شاید پتا ہی ہو ٹائپ ٹائپس اینڈ ایپ نے ان کو سپونسر کیا ہے اور میں ٹائپ ٹائپس اینڈ ایپ کی امبیسیڈور ہوں تو بونس تو ملے گا ہی بونس کے ساتھ ان کو وہاں پہ کچھ اور بھی ملے گا تو جو ہماری یوکی کی ایک اور امبیسیڈر ہیں آپ ان سے بھی آپ مل سکتے ہیں تو انتظار رہے گا آپ سب کا آئیے گا ضرور 20 اپریل کو چاند رات کو مجھ سے ملنے کا موقع مل رہا ہے آپ سب کو تیجینا نے میں نے ملانا بہت شوک سی آجائے یہ سارے لائے بار ایڈی ہے چلو اٹھو انہم شوز پہنے اپدلا اٹھو آپ بھی ٹی وی کو بند کرو چلو نکلیوں چلو چلو جلدی کرو جلدی زینب نے پہنا ہوئے جی آج گرین ڈریس جلدی آجو جلدی کرو بھائی سکاف اچھا لگ رہا ہے یہ ہے جی فول سوٹ جنہ نے فول سوٹ دیکھنا سی یہ دیکھو ساتھ میں شلوار ہے یہ شلوار پتہ نہیں کدر جان دی تھی شلوار پہنے کیا دیتا رہے تو اس لئے لگتا شلوار چاری ہے جو دیتا ہی تو یہی ہے اس کے سارے برویڈری ہوئی یہ میں نے شول ہو پر لہی ہے کوٹ نہیں میں نے پہنا سوٹ دی نے شوو موک جان دی چلو گاڑی کول دی پاپا نہیں لیکن کھا لال کیوں کیا ہوئے ناک ٹھیک رو پر انہم لائرس چیک کر کے ہوا لائرس تو نہیں آن آن آف کر کے ہوا پاپا کوٹ چینج کر لیں چلو دل آجو بللی تو چھڑ دی آجا ہونے بللی تو پکھت جانے کی تاری کر رہا جانے ہیں بللی دا کچھ لاغ دا چلو دیکھیں بللہ اور زینب جا رہے ہیں زینب نے آج ماشاءاللہ سے گرین پہنا ہوئے خجورہ 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 پول جان نہیں آنے خجورہ لے کے آؤ چلو دیکھیں جو کارڈ انہوں نے ڈالا ہوتا ہے اس کے بغیر باہر نہیں جا سکتے کیونکہ اگر اسیم کی کہیں پہ طبیعت خراب ہو جائے اسی ٹائم ایمولنس پر منگوانی پر جائے تو ان کو پتہ ہو کہ مطلب کہ ان کا کیا ٹریٹمنٹ چل رہا ہے کیونکہ یہ سٹیروائٹس پہ ہیں تو وہ پھر اس کارڈ کے مطابق جو نا اسی ٹائم اسیم کو ٹریٹمنٹ جو نا ان کا مطلب کہ ان کو دیا جائے گا تو اس لیے ہاں تو اس لیے یہ کارڈ لازمی ہے اس کے بغیر میں ہم باہر جا سکتے ہیں دوز اور انسٹرکشن لکھی جون سے انجیکشن آنے انہوں نے امرجنسی میں مجھے اور پیچھے جائے وہ پھر ہنہ کا نمبر لکھا ہوئے امرجنسی میں کہ میں ایک دو بر میں بھول گیا ہوں اور وہ جب مجھے ڈسچارج ہیا تھا تو انہوں نے کہا تھا نیور لیو دس ہوم مغیر اس کارڈ اس کارڈ کے پر میں لائف سیرنگ انسٹرکشن ایک سال تک پورتا ہے کیونکہ وہ دوکٹر کرتا ہے یہ باڈی میں رہتا ہے ہاں دیکھا نا بچیاں نے دکھا کہ کھا پرولا پایا ہے پنجابی آدھے بچے نا یکی دے مالیا چوہی نکل کے رولا بڑا پاندھے اچھا یہ ستھک کا ہے نا مجھے ڈوکٹر نے بلاسٹک اس نے کہا کہ اگر پاؤں کی سوج کم اس سے کم رہتی ہے ہو جاتی کہ پر بھی پاؤں میں سوج لیکن تکلیف کم ہوتی ہے ہاں دکھا چلو ہاں 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 دروازہ بند کروں تو ٹائم ہو گیا تقریبا ساڑے ساتھ تو نکلنے لگے ہیں لیٹ ہو گئے ہیں کوئی نہیں دے ہاں تو نکلے ہیں جی اب ہم خیر سے افتاری کے لئے دیکھو لیٹ ہی ہو گئے ہیں کنے مجھے پہنچ دے ہیں تو بلکہ آج زینب کی ورث ڈے بھی یا اس کا کیک بھی وسیم لے کے آئے ہوئے ہیں جو کہ زینب سے ہم نے کٹوانا تھا تو انشاءاللہ اب آ کے زینب کاٹے گی کیک پھر ہم کریں گے سارے سہری تو پھر سو ہوں گے انشاءاللہ سفر ماشلا سے ہمارا شروع ہو گیا اور اچھا چل رہا تھا پر بچ ایک تینشن ہی سی کہ لیٹ ہو جانا ہے تو دوسرا جسارا دن میں نو جڑے نہ ویدر دی تینشن رہی ہے بارش نہ ہو جائے اے نہ ہو جائے وہ نہ ہو جائے تو بس دیکھ لیں انسان کتنی چھوٹی چھوٹی چیزوں کی تینشن لیتے ہیں جو چیزیں ہمارے کنٹرول میں نہیں ہیں ہم ان کی بھی تینشن لے لیتے ہیں تینشن اللہ تینشن اللہ تینشن اللہ مچوں کی تیوری ہو رہی ہے موٹر میں کیتے ہیں سیون تھرٹی نائن ہو گئے ہیں اور سیون فیفٹی تیری پہ کھلنا روزا تکو چھو گا ہم میری چولیچ پہ ہیں تو روزا آج کھلے گا ہمارا خیر سے موٹر میں پہ تو بس جو سوچیا سی ہو ہی ہویا روزہ ساڈہ کھول گیا موٹر وے تو پنجیب انٹ پہل آئیے دیکھو باپ کیسے بچے کو نا اٹھا کے جا رہا تو بس ہم لوگوں نے یہ نہیں سوچا کہ اسٹر سنڈے وے ایسی افتاری تے جاندے پہاں تے بڑا ٹریفک ہوئے گا تو جیسے ہی ہم نے آنا تھا سوٹھ ہول تو جیسے ہی ہم سوٹھ ہول پہنچے تے میں کہنے دیئے ہیں پچھو ہی کشنا اتنی ٹریفک تھی پارکنگ کوئی نہیں تھی جہاں پہ ہماری افتاری تھی ہمیں پارکنگ وہی پچھائیے تھی تاکہ وہ سین کو زیادہ چلنا نہ پڑے پر ہم گھومتے رہے ہم بیس پچیس منٹ ہمیں اسی چیز میں لگ گئے پارکنگ ڈھونڈنے میں تو یہ مسجد دیکھیں کتنی پیاری لگ رہی ہے تو جب ہم لوگ پہنچے جتنا ٹائم ہمیں پارکنگ ڈھونڈنے میں لگا ہم نے دیکھا کہ یہ مسجد کے اندر بھی جو تھا نا افتاری کا انتظام تھا فیملیز نکل رہی تھی افتاری کر کے اور کافی رونک تھی ماشاء اللہ سے تو ہماری افتاری تھی آج گفٹ لہوری گفٹوں کے گفٹوں لہوری ہاں گفٹوں لہوری پہ تو عبداللہ کو جب پتا چلا عبداللہ کو نہیں تھا ہم نے بتایا کیونکہ وہ نہ پھر سارے رستے اس نے نہ کھپنا تھا چڑنا تھا اور جب ہم یہاں پہ پہنچے تھے وہ چاریدہ مو دیکھنے ہوں تو جنہوں نے جی ہمیں انوائٹ کیا افتاری کے لیے وہ ہم سے بھی دس منٹ لیٹ پہنچے تو بس ٹرافک کی وجہ سے سارے لیٹس ان ابھی بھی باہر لوگوں کی کیوں لگی ہوئی تھی خیر ہماری تو ٹیبل بک تھی تو ماشاء اللہ بڑا اچھا لگا بڑا انجوئے کی آز سب نے تو تھینکیو سو مچ چودری فیملی کا اور مجھے وہاں پہ کچھ فولورز بھی ملے جنہوں نے کہا کہ ہم نے آپ کا ولوگ دیکھا تھا تو ہم وہ ولوگ دیکھ کے تو ہم یہاں پہ آئے تو بڑا اچھا لگتا ہے مل کے جب آپ لوگ ملتے ہیں اپریشیٹ کرتے ہیں تو یہاں پہ یہ تھی جی بچوں کی ڈرنگ جو انہوں نے ہمیں سرکی انہوں نے پوچھا کہ کون سی والی مطلب کہ آپ پسند کریں گے پینا تھے سارے انہیں اپنی اپنی پسندی جڑیے تھے ڈرنگ جڑیے انہوں نے اوڈر کی تھی اور پھر کھانا آیا یہاں پہ تھا ملائی چکن بوٹی تھی بہت مزے کی ریشمی کباب بھی ان کے بہت مزے کے تھے اور عبداللہ نے کہا جی آج نہ کچھ کوئی سبزی وغیرہ اوڈر کرتے ہیں کہ ان کو کہیں کہ کوئی سبزی ان کی جو بیسٹ کون سی ہے تو پالک پنیر پالک عبداللہ کو ویسی بڑی پسند ہے اور وسیم کے لیے یہاں پہ ہم نے کہا کہ حلیم جو ایک وغ کر دے تو بڑا اچھا گیا ماشاءاللہ سے آج ہماری افطاری ڈینر بہت اچھا تھا اور ساتھ میں جی نہاری بھی تھی اور نہاری ان کی بڑی زبردست تھی ماشاءاللہ سے میٹ بہت اچھا گلہ ہوا تھا تو جب جائیں نہاری اور حلیم ضرور ٹرائی کیجئے گا ٹھیک ہے تو بس وہاں سے ہم لوگ نکلے پھر کھانا کھانے کے بعد تو تھوڑا ہم نے کہا کہ چلیں وغ کر لیں کھانا حضم ہو جائے اسٹر سنڈے سی سانونی سی پتا کہ آج جڑا ہے نا گول کپے ہیں ہمالی ریڈی بھی وہ بھی کھلی ہوئے گی تو پہلے ہم ایک دن آئے تھے تو یہ بند تھے تو بس بچوں کی ہوگی جی موجہ یہاں پہ دو تین چار پانچ پلیٹے انہوں نے اورڈر کی گول کپوں کی ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ سٹرولز انہوں نے جا کے کھائے اور پھر انہوں نے جو سب سے بیس تھا وہ وہی ہے پرم پر آکے جو باہر ہے نا سٹرول ان کے گول کپے سب سے بیسٹ ہیں تو مشلہ بڑا اچھا بڑا انجوئے کیا بچوں نے یہاں پہ وسیم اور لائبہ بیٹھے ہوئے تھے تھے بس میں بچیاں نالسان گول کپے ہیں والی دوسرے سٹرول تھے جہاں سے انہوں نے ایک اور جگہ سے ٹرائی کی ہے تو بڑی رونک تھی کافی لوگ نکلے ہوئے تھے بچے نکلے ہوئے تھے لوگ مطلب کے تراوی کے لیے بھی جا رہے تھے تو ہم بھی بس تھوڑا سا یہاں پہ ہمیں بچیاں نظر آگے نا گول کے پہ آلی ریڑی ورنہ ہم لوگوں نے سیدھا گھر ہی جانا تھا تو آج آپ کو میں نے بتایا تھا کہ زینب کی جیسے مشلہ برتھرے بھی ہے گھر جائیں گے جا کے اس کا بھی کےک کاٹنا ہے کیونکہ کلو سیم میں چلے جانا ہے ڈیلیس اس پہ تو بس جی بڑا مزایا بڑا انجوئے کیا اب ہم جانے لگے ہیں گھر جلو جی پاپا کو چھین کے آری چاہتے ہیں دینی ہوئے ہوئے تاڑا پلاو جائے اب بس دیکھو کہ ایسی خوب رونک لگی بچے وکھرے کھیل دے پہ سان ماں پہ پہ پتانے کتھے سانے دوسرے کوٹ دے پہ سان چنگا چلے جی اب ہم جانے لگے ہیں گھر بڑا مزایا بڑا انجوئے کیا تو بس جی پھر خیر خریہ سے ہم گھر پہنچے سب نے نماز پڑی اور یہاں پہ پھر رات کے ساڑھے گارہ بجے ہم نے کہا کہ اب ہم کیک کاٹتے ہیں کیونکہ کھانا کھایا ہوا تھا نا تو گول گپ پہ بھی کھا کے آئے تیسی کا ذرا اگلیاں چیزاں نیچے چلیاں جانتے پھر کیک کی جگہ جو ہے نا پھر ہم بنائیں گے اپنے پیٹ میں جانتا ہے پھر ہم بنائیں گے اپنے پیٹ میں چواب سوال ہفتہ برپٹن میں ہی ستاکتا کے لئے انسان ستاکتا ہے اوہ میرے ہی سفر منشاء اللہ نکتا ہے ہی سفر ہی سفر ہی سفر ہی سفر ہمارا 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 ہے ہمارا 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 ہمار کھا لیا ہے اور کھانے کی گنجائش نہیں ہے تو پھر میلوں گے انشاءاللہ آپ کو کل کے ویلوگ میں دعا میں یاد رکھے گا جزاکاللہ خیال یہ دیکھو یہ پھر آگا ہے نیچے اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ ہی براہی ان نے دے جکلائی میں کھول چوکلیٹ مکہ تو کھا گو آدھا کھے گا تو اند أخرج اس نے دودھ پہنے اس نے دودھ پینا ہے اور بس خیال پرгу رہے ہیں ہماری سوئی جانبlares گان ہے اللہ حافظ کھے پھری رہا بھئی واپس آہ جاندے ہیں پھریٹی شاب کرتے ہیں پھریٹی شدیا ہے چخص کی دودھ secondary رستن روز clique اللہ حافظ شبا خیر باتے شبا پجامے کو تو نیچے کرو اچھا چوٹ لگی ہے چوٹ لگی ہے چلو کوئی بات نہیں تو چلو جی چلتے ہیں دیکھو چلو شاباش میں دیکھ رہی ہوں اللہ حافظ